یہ کہانی ہے دو غریب بھائیوں کی جن میں سے ایک اکلمن تھا اور دوسرا بے وقوف ارے پاگل یہ تو کیا کر رہا ہے ارے بھئیہ بھوک لگیے دودھ کھا رہا ہوں آپ کو کھانی ہے ابے پاگل دودھ کھایا نہیں پیا جاتا ہے ارے بھئیہ جب بھوک لگتی ہے تو روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو مجھے بھی بھوک لگیے میں بھی دودھ کھا رہا ہوں ارے یار تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا چلو رات ہونے والی ہے بکریاں گھر لے کے آؤ اچھا ٹھیک ہے بھائی جن تم جاؤ گھر میں بکریاں لے کے آتا ہوں رات کو سوٹے ابے مجھے دے کمبل مجھے بھی سردی لگ رہی ہے آج مجھے انصاف چاہیے اچھا ایک کام کرتے ہیں دن کے بارہ گھنٹے یہ کمبل تمہارا ہے رات کے بارہ گھنٹے یہ کمبل میرے آہاں اب ہو گیا نہیں ساپ برابر چلو ٹھیک ہے دون ہو گیا چلو ٹھیک ہے ویسے بھی دن کے بارہ گھنٹے کمبل تمہارا ہے جن کو میں تم سے پوچھوں گا ایسے بھیکٹ ہم دن کے دن کے دن کے دن کی حیرت تید آو 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 ارے یار اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا یہ اتنی سردی ہے ارے سوجا بیٹا سوجا آرام سے سوجا دن کو میں تم سے پوچھوں گا کچھ دن کو زرنے کے باؤں دے ارے یہ پاگل آدمی کون ہے جو دن میں کمبل لپیٹے گھوم رہے چلو جا کے پوچھتا ہوں ارے بھائی صاحب خیر ہے آپ دن کو کمبل لپیٹے گھوم رہے ہو آپ کو گرمی نہیں لگتی گرمی ارے نہیں بھائی صاحب گرمی نہیں لگتی لیکن رات کو زردی بہت لگتی ہے ارے بھائی صاحب تو یہ کمبل رات کو پہن کے سویا کرو نا پھر سردی نہیں لگے گی ارے بھائی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں ہمارے ایک ہی کمبل ہے ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے دن کو میں کمبل پہنتا ہوں اور رات کو وہ پہنتا ہے ارے مجھے تو یہ بندہ پاگل لگ رہا ہے ارے بھائی صاحب آپ کے بھائی نے آپ کو پاگل بنا کے رکھا ہے پاگل کیا مطلب ارے بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھائی بہت سمجھدار ہے جب دن کو گرمی ہوتے ہیں تو یہ کمبل آپ کو دے دیتا ہے اور جب رات کو سردی ہوتی ہے تو یہ کمبل وہ خود پہن لیتا ہے اور تم سردی میں زلیل ہو رہے ہوتے ہو ہاں یار بہت ٹھنڈ لگتی ہے رات کو اچھا آپ بتاؤ اب میں کیا کروں ادھر کان لو میں تمہیں بتاتا ہوں اب اس کمبل کو پانی میں پھینک دیتا ہوں نہ ہوگی باس نہ بجے گی باسری ابے سالے یہ تو نے کیا کر دیا کمبل کو پانی میں پھینک دیا اب تو یہ دس دن تک بھی خوشک نہیں ہوگا ابے سالے چل نکل یہاں سے میرا کمبل میری مرضی دن کو تو ویسے بھی میرا ہے رات کو آ کے اٹھا لینا ابے میری کمبل موسیقی